جی جناب آج آپ کو گلگت سٹی کا ایک ڈیفرنٹ اینگل سے ویو دکھاتے ہیں گلگت سٹی کے تقریباً ایکجیکٹ اوپوزٹ آئی ووڈ سے دنیور کی تحصیل ہے جو کہ اب ڈسٹرک بننے جا رہی ہے یہ ایک اکی ایچ پر واقع ہے دنیور اور گلگت کے اوپوزٹ یہ آبادی بہت تیزی سے ڈیویلپ ہوئی ہے ریسنٹ ٹائمز میں دنیور سے آپ کو گلگت کا اگر ویو دیکھنا ہو تو یہ ایسا ہوگا آپ دیکھیں کہ آپ کو یہاں پہ ٹوٹل سارا کے سارا گلگت سٹی جو ان سے ہے آپ کو اپنے فوٹسٹیپ پہ نظر آ رہا ہے یہ ڈیفرنٹ جو گلگت سٹی کی ماؤنٹنز ہیں ان پہ ریسنٹ کل اور پرسوں تین دن کے سنو سپیل کے بعد دوبارہ اس پہ دیکھیں دازہ سنو آ گئی ہے اور یہ گلگت ریور کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ کو گلگت سٹی جو ان سے ہے وہ نظر آ رہا ہے اب اس پیک کے آپ اگر رائٹ سٹ پہ دیکھیں تو یہ دنیور کے ساتھ ساتھ یہ راستہ ہے جو بیسیکلی کےکی ایچھ ہے جو خنجراب آپ کو جا رہا ہے یہ دوسرا روٹ ہے یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ تھوڑا سا یہاں سے کلیر اس لیے نہیں ہو پا رہا میرے سامنے درخت وغیرہ ہیں یہ راستہ جو سا ہے خنجراب کو جا رہا ہے جبکہ گلگت سٹی والا جو راستہ تھا گلگت دریا کے ساتھ والا جو پہلے آپ کو دکھایا وہ چترال سائٹ کو جا رہا ہے یہ دنیور کا سٹریم یا دنیور نالا ہے سائٹ پہ یہ بلکل آپ دیکھیں تو یہ وہ جگہ بنتی ہے یہاں سے سٹریم آ رہی ہے اور یہ اوپر ایک چھوٹی سی بیلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ یہاں کا ہائی سکول ہے شاید گلز کا ہے یا وٹیور یہ یونیک سی ڈیفرنڈ ایریا پر ایک بنیور بیلڈنگ ہے یہاں سے یہ سٹریم فلو ہوتی وی نیچے آتی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا پانی تراؤٹ دو سیزن آتا رہتا ہے پورا سال یہاں پانی ہوتا ہے یہ جی نئی جو سپیل ابھی سنوک آیا اس کے بعد ہی کنڈیشن دیکھیں کہ سردی جاتے آتے دوبارہ لوٹ آئی اور یہ پہاڑ جو کہ پچھلے ہفتے بلکل برف سے خالی ہو چکے تھے اب دوبارہ ان پہ آپ کو اچھی خاصی اس ہے سنو نظر آ رہی ہے جو کہ شاید ابھی اٹلیس مارچ کے انڈ تک تو رہے گی اور گلگت شہر میں ویسے تو موسم نارملی اچھا خاصا تھنڈا ہوتا ہے اس بار کافی ڈیفرنڈ موسم ہے وہ سردی نہیں آئی جو نارملی ہم لوگ دیکھتے ہیں شاید اس میں اب اس میں کچھ کہا نہیں آسکتا یہ سرینہ کی ویلڈنگ رہا آپ کو میں دکھا سکوں جوٹیال میں اور یہ سامنے جوٹیال سٹریم یہاں سے آتی ہے یہ سارا ایریا جو انسا ہے گلگت سٹی کا ہے سو آج کے لئے اتنا ہی السلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ